بوپال سے مل لی ہے جہاں پر ستپڑا بھون میں بھیشن آگ لگی ہے دمکل کی گاریاں موقع پر پہنچی ہیں آگ بجھانے کی کوششیں لگاتا جائیں آگ لگنے کے بعد افرا تفریم اچھکی وہاں پر ستپڑا بھون کی تیسری منزل پر یہ آگ لگی ہے آدم جاتی شیطری وکاس پریوجنا کے آفیس میں یہ آگ لگی ہے بھیشن آگ لگنے کی وجہ کا خلاصہ ابھی تک نہیں ہو پایا ہے دو تصویر ہے آپ کے سامنے ایک تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے بھینگ کر آپ کی لپٹیں نکلتی نظر آ رہی دھوئے کا کالا گوبار شورٹ سرکٹ سے آگ لگنے کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے لیکن وجہ ابھی ساف نہیں ہو پائی ہے کہ آخر آگ کیسے پراجمکتہ یہی ہے کہ سب سے پہلے آگ پر کابو پایا جائے پورے بھون کو حالانکہ کھالی کروا دیا ہے اور گریمت یہ ہے کہ ابھی تک کسی کے ہتہات ہونے کی جانکاری اس کٹنا میں سامنے نہیں ہے لیکن کافی کچھ نقصان ضرور اس آگ نے کر دیا ہے یہ تصویر ہیں رازتانی بھوپال کے سرکرہ بھون کی یہ تصویر ہیں جہاں تیسری منزل پر بھیشن بھینگ کر آگ لگ گئی آگ کیسے لگی یہ ساف نہیں ہو پائی دمکل کی کئی گاریاں موقع پر ہیں اور آگ بجھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں جو دمکل کرمی ہیں وہ کس طریقے سے سیڑھیوں کی سہارے چڑھے ہوئے ہیں اور آگ بجھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں فیلال کیا کچھ حالات ہیں وہاں پر وہ ہم جا لیتے ہیں اور سیدھے رازتانی بھوپال کروک کریں گے سہیوگی ہمارے شلیندر جڑ گئے ہیں شلیندر کیا کچھ جانکاری ہے کیا حالات ابھی وہاں پر کیا ہو رہا ہے وہاں دیکھیں ساتپورہ بھون کے تیسری منزل پر یہ آگ لگی اور جس طرح کے حالات ہیں آپ دیکھیں کہ تیسری منزل پوری طرح سے جل چکی ہے اس سے جہاں پر جتنے کمپیٹر تھے جتنا بھی سسٹم تھا سب کچھ یہاں پر جل چکا ہے آپ دیکھیں گے اوپر کی طرف اگر تو فائر بگریٹ کی لگتار عملہ آگ بجانے کے لیے پریاست رہت ہے وہ لگتار کام کر رہا ہے لیکن جس طرح کی آگ ہے اس کے بعد ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے ان کو بھی کب تک اس پر کابو پایا جا سکے آگ کی گھٹنا کو قریب ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اور ایک گھنٹے سے آپ دیکھیں لگتار آگ لگی ہوئی ہے اور پرساسنگ افسر پہنچ چکے ہیں ابھی پر ایک بات اور دیکھنے بھائی کہ فائر بگریٹ کا عملہ بھی تک چاہ ٹینکر یہاں پر پانی ڈال چکا ہے آگ بجانے کے لیے لیکن اس کے بعد بھی جو اسٹیتی ہے وہ اتنی آگ بکرال ہے کہ اس پر کابو نہیں پایا جا رہا ہے آپ دیکھیں اوپر کی طرف یہ دیکھیں پھر آپ جس طرح دھوان دیکھیں آپ آگ دیکھیں تیجیت ابھی تھوڑی دیر پہ لیے یہ بھی اسٹیتی بنی تھی کہ فائر بگریٹ کے عملہ کے یہاں پر پانی ہی ختم ہو گیا تھا تو بڑی تھوڑی دیر تک اسٹیتی ہے رہی کہ آگ پھر پھیل لی لیکن اب یہاں پر لگتار دوسرے اور ٹینکر آ چکے ہیں یہ دیکھیں فائر بگریٹ کا عملہ یہاں پر لگتار آگ پر کابو پانے کے لیے اس پر پانی کی بوچھاریں پھیک رہا ہے لگتار اور دیکھیں آپ جہاں کھولر کمپیٹر سب نظر آ رہے ہیں آپ دیکھیں تیسری منجل یہ دیکھیں یہ سات منجلہ عمارت ہے ستپڑا بہون کی اور اس سات منجلہ عمارت میں تیسری منجل پہ آگ لگی ہے لیکن اس کے اوپر اگر دیکھیں گے تو چوتھی منجل پانچی منجل چھٹی سات اوپر کی چاروں منجلوں میں دھواں ہی دھواں بھرا ہوا ہے اور اتنا زیادہ دھواں ہے کہ یہاں پر ابھی بھی انہیں فائر بگریٹ کو بھی کابو کرنے میں دکھتے آ رہی ہیں جو ریسکیو چل رہا ہے جس طرح سے فائر بگریٹ کا املا پانی پر سے بھجھانے کے لئے لگا ہوا ہے لیکن وہ ابھی انہیں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی تھوڑا کابو پانے میں سمجھے لگے گا اور دیکھیں چاروں طرف پانی کی بوچھاریں آپ کو ادھر دیکھیں گی ایک املا پیچھے دوسرے حصے سے آگ پر کابو پانے میں لگا ہوا ہے دوسرا املا یہاں ایک دوسرے حصے میں جو اچھا تھے پہلی منجل کی اس پر سے کابو پانے میں لگا ہوا ہے لیکن ابھی بھی اس تیتی ابھی بھی آگ پر کابو پانے میں ابھی فائر بگریٹ کا املا ناکام ہے کیونکہ آگ چاروں طرف فیل چکی ہے اور دیکھیں گے تو یہاں پر اتنا سارے دستا ویشتے ابھی ہم نے کچھ یہاں پر کرمچاریوں سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ آگ لگنے کا تیارانٹ سوٹ سرکی کچھ ہی ہے ابھی نئی جان کر یہ ملی ہے کہ یہاں پر کافی دستا ویش رکھے ہوئے تھے کچھ بیکس رکھے ہوئے تھے تو یہاں پر کسی نہ کسی کرمچاری نے یا تو دھومرپان یا سگریٹ یا بیڑی پینے کے سمیں اسے اس کو وہاں پر کئی پر گرایا اور اس سے چنگاری لگی ہے اور اس سے آگ فیلی ہے یہ بات ابھی کچھ کرمچاریوں نے بتایی ہے ابھی حالانکہ دیکھئے کچھ ٹوٹ کر گر رہے ہیں جی تو نشیط شریندر کافی کچھ نقصان ہوا ہوگا کافی نقصان ہوا ہوگا اس آگ سے جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں بھی شناک ہے کئی مہتمور دستاویز بھی جل گئے ہوں گے اور بھاری نقصان کی آشن کا ہے لیکن گریمت یہ رہی کہ سمیہ رہتے بھون کو کھالی کرالیا گیا شریندر میری آواز آپ تک پہنچ رہی گیا ہم پھر سے کوشش کریں گے شریندر سے سمپر کرنے کی اور تصویر ہیں آپ دیکھ سے آگ پر کابو پانی کی کوشش نے لگ آج جاری ہیں جس طرح سے کئی گاریاں موقع پر موجود ہیں اور گاریوں کا پانی بھی ختم ہو گیا تھا اس کے بعد پھر سے ٹینکر بلائے گئے ہیں چاروں طرف بھون کے چاروں طرف آگ پھیل چکی ہے اسی لیے آگ بجھانے میں تھوڑی مشکت یہاں پر کرنی پڑ رہی اور سمیں لگ رہا ہے حالان کی جانکاری یہ ہے کہ آگ لگنے کی آشنکہ ہے کئی لوگ یہ بتاتے ہیں کہ دھوم رپان کرنے سے چنگاری نکلی اس کے بعد آگ فیلی کئی دستاویزوں کو جلا دیا اس آگ نے اور دیرے آگ سمیں رہتے پورے بھون کو خالی کرا دیا گیا تیسری منزل پر آگ لگی ہوئی ہے اور آگ بجھانے کی کوشش ہیں لگتار ہو رہی ہیں وہاں پر فائر کرمی موجود ہیں پولیس بھی موجود ہیں اور ستھانی لوگ بھی وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں تو تمام طریقے سے پریاس یہاں پر ہو رہے ہیں کہ آگ پر جل سے جل کابو پا لیا جائے ستھانی بھون راز بھوپال کا دمکل کی کئی گاریاں موقع پر ہیں اور سبھی کی کوشش یہی ہے کہ جل سے جل آگ پر کابو پائے جائے آلہ کی گنی مط یہ رہی کہ اس سمیں رہتے بھون کو کھالی کرا دیا گیا بھون کی تیسری منزل پر آگ لگی تھے جیسے بجھائے جا رہا ہیں سمجھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ آگ کتنی بھیجھ رہتی اور دھیرے دھیرے اس آگ نے پورے بھون کو اپنی چپیٹ میں دے لیا کوئی کہہ رہا ابھی نہیں ہو پایا ہے کی آگ لگنے کی وجہ کیا رہی چلندر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے کیا چلندر میری آواز آپ تک آ رہی ہے چلندر ابھی ہو کیا رہا ہے وہاں پر کس طریقے سے آگ پر کابو پائے جا ملو اس کا دھوان دیکھا جا رہا ہے کہ آس پاس اس طرح کا نجارہ ہے ملو 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 اور لگاتار ابھی تک 5 سے 6 ٹینکر پانی جانا جا چکا ہے اور یا پرساسلی کملا ہو یا سبھی افسر پہنچ چکے ہیں اور ابھی یہ سی سی صاف نہیں ہے کہ آج پر کب تک کابو پایا جا سکے گا اور دیکھیں کاج کے سی سے چٹک کر گر رہے ہیں آپ دیکھیں گے اور پورا دھوان دیکھیں تیسری منجل اس کے اوپر چوتری منجل دیکھیں اور اب پاسی منجل اور دیکھیں تیسری منجل تک دھوان پورا چلا گیا ہے اور لگاتار پورا یہاں پر یہ آدھیم جاتی جو اتری ویشات پریوں میں کا جو دفتر تھا اس کے علاوہ یہاں پر دفتر ہے تو ابھی بھی پریاس ہو رہے ہیں کوشش ہیں جاری ہیں آگ پر کابو پانے کے لیے تیسری منجل پر یہ آگ لگی تھی سرپلا بھون کے لگی ہے جو کی اب چوتھی منجل تک بھی پہنچ رہی ہے دھیرے دھیرے آگ بڑھتی ہی جا رہی ہے سرپلا بھون پر تھرڈ فلور پر ہیلتھ ویبھاگ اور ٹرائبل ویبھاگ کے آفیس ہیں جہاں پر آگ لگی ہوئی ہے فائی بگٹ کے گاڑیاں موقع پر پہنچ گئی ہے اور وہ آگ بجھانے کا پریاس کر رہی ہے کوئی جنہانی نہیں ہوئی ہے جو کرمچاری ورک کر رہے تھے ورک کر رہے تھے وہ وہاں سے تتکال اتر گئے ہیں نیچے سب لوگ نیچے ہیں اس کو بجھانے کا پریاس کیا جا رہا ہے دس پندرہ گاڑیاں دمکل کی لگی ہوئی ہے آگ کا کارن کا ابھی جلد باجی ہوگی بتانا کیا کارن ہے یہ بعد میں بھی جانس کا بھی سا ہے سر کب تک آپ بجھا لیں گے کیا لگ رہا ہے آگ ابھی 50% کابو پہ ہے اور یہ بھی کابو کر لیں گے فائی بگٹ کے گاڑیاں اور فائی بگٹ کے کرمچاری ہمارے پلیس با کرمچاری لگے ہوئے تو پولیس کا یہی کہنا ہے کہ 50% دی آگ پر کابو پہ لیا گیا ہے کام ابھی پورا نہیں ہوا ہے 50% دی اور کام پورا کرنا تو ایک سے ڈیڑھ گھنٹے میں پوری طریقے سے آگ پر کابو پہ لینے کی بات پولیس کردکاری یہاں پر کہہ رہے ہیں حالانکہ آگ کیسے لگی یہ بتانا جلد بازی ہوگی وہ ایسا کہتے ہیں کہ آگ لگنی کی وجہ ابھی صاف نہیں ہو پائی ہے لیکن کوئی جنہانی نہیں ہوئی ہے فلحال کا نیمت یہ رہی اس کھٹنا میں پولیس کہیں کہنا ہے کہ جو بھی کرمچاری بھون میں کام کر رہے تھے وہ سب ہی سمیہ رہتے بھون سے باہر آکے پولیس یہی کہہ رہی ہے کہ کوئی بھی جنہانی کی خبر ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے اور پورے بھون کو سمیہ رہتے کھالی کرا دیا گیا لیکن آگ ابھی بھی لگی ہے کئی گاریاں دس سے پندھرہ گاریاں دمکل کی وہاں پر موجود ہیں اور آگ بجھانے کی کوششیں لگاتار ہو رہی ہیں آگ پر کابو پانے کی کوششیں لگاتار جاری ہیں تصویریں دیکھ سکتے ہیں آگ تیسری منزل پر آگ لگی تھی دھیرے دھیرے فیلتی گئی اور ابھی بھی آگ لگی ہوئی ہے آگ بجھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں دمکل کی ٹیم دمکل کی کئی گاریاں دس سے پندھرہ گاریاں موقع پر ہیں پولیس بل بھی پہنچ چکا ہے پولیس کا دکاری بھی وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں گنیمت ہے کہ سبھی بھون سے سمیہ رہتے باہر آگئے کوئی جنہانی کی خبر ابھی تک فیلحال اس گھٹنا میں سامنے نہیں آئی ہے پولیس بھی یہیں کہہ رہی ہے اور حالانکہ آگ کیسے لگی یہ پتہ نہیں چل پایا اور جانچ ہوگی کہ کیسے آگ لگی تھی پوچھتا چھوگی اس کے بعد ہی صاف ہو پائے گا کہ آگ کس وجہ سے لگی تھی پرات مکتہ بھی یہی ہے کہ جل سے جل اس آگ کو پجھایا جائے اس آگ پر کابو پایا جائے دمکل کی دس سے پندھرہ گاریاں موقع پر ہیں اور کئی ٹینکر پانی ختم بھی ہو گیا دوسری بار بلائے گیا پولیس کے کئی ادھکاری بھی گھٹنا اصل پر پہنچے ہوئے ہیں